اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ حضر بابا صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بخارہ میں ایک مرتبہ ایک مسجد میں رات گزری صبح سنا کہ وہاں ایک سومیا ہے اس میں ایک درویش رہتے ہیں وہاں پہنچا وہ جلال دیکھا کہ اب تک کسی بزرگ میں نظر نہ آیا تھا ان کی نگاہ آسمان کی طرف تھی اور عالم تفکر میں خاموش کھڑے تھے تین چار دن کے بعد ہوش میں آئے میں نے سلام کیا جواب دیا اور فرمایا آپ کو میری وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی بیٹھئے میں بیٹھ گیا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں شمس العارفین رحمت اللہ کا نواسہ ہوں آج تیس سال ہوئے کہ سومے میں متقف ہوں لیکن اے فرید اتنے طویل زمانے میں مجھے سوائے حیرت اور دہشت کے کچھ حاصل نہیں ہوا سمجھتے ہو اس کی وجہ کیا ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے گردن جھکائی تاکہ وہی کچھ ارشاد فرمائیں یعنی وہی بزرگ کچھ ارشاد فرمائیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ سرات مستقیم ہے جس نے اس میں سچائی سے قدم رکھا وہ پار ہو گیا مگر جو ذرا خلاف مرضی دوست چلا وہ جلا دیا گیا اس کے بعد اپنا حال بیان کیا کہ اے فرید جس دن سے مجھے در مولا میں باریابی ہوئی ہے ستر ہزار حجاب میرے اور ان کے درمیان تھے فرمان ہوا اندر آؤ پہلا حجاب ہٹا تو مقربان درگاہ دکھائی دیئے کہ نگاہ اوپر کی اپنی پیشان میں کھڑے ہیں ایسی شان کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ خدایہ تیرے دیدار کا اشتیاق ہے اسی طرح تمام حجابات کو تیہ کیا ہر جگہ نئے آثار اور نئی شاخیں دیکھی جب پردہ خاص کے قریب پہنچا تو آواز آئی کہ اے فلاں اس میں صرف وہی آ سکتا ہے جو دنیا اور تمام موجودات دنیا بلکہ اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو جائے میں نے عرض کی میں سب کو چھوڑ چکا جواب ملا سب کو چھوڑ چکے تو بس ہمارے ہو گئے آنکھ جو کھولی تو اسی سومے میں تھا تو اے فرید اس راستے میں اگر سب کو چھوڑے تو حق کا یگانہ بنے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رات ہو گئی شام کی نماز انہی بزرگ کے ساتھ پڑھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ دو پیالے آش جوکے اور چار روٹیاں غیب سے ان کے سامنے آ گئی مجھے اشارہ کیا کہ اندر آو میں گیا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا جو لطف ان روٹیوں اور آش کے پیالوں میں تھا آج تک کسی کھانے میں نصیب نہیں ہوا خیر رات بھی وہیں بسر کی صبح اٹھا تو ان بزرگ کا پتانہ تھا پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضرت عجل رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر تھا وہاں آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید کا ذکر ہوا جو اکثر اور بیشتر دولت مندوں امیروں اور بادشاہوں کے دربار میں حاضر رہتا تھا اور اپنے اس عمل کو اس نے اپنے شیخ سے پردے میں رکھا تھا چنانچہ ایک دن کسی نے حضرت عجل رحمت اللہ علیہ کو اطلاع دی کہ آپ کا فلا مرید اس وقت بھی کسی غنی کی محبت میں بیٹھا ہوا ہے اسی وقت حضرت عجل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے مشاہ کی کلہ اس کی گردن کیوں نہیں توڑ دیتی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ابھی یہ جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ وہ مرید اس غنی کی محفل سے جیسے ہی اٹھا نیچے گرا اور اس کی گردن کا منکہ ٹوٹ گیا ایک اور واقعے میں بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے علاقے میں ایک غار میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی نہائید بازمت اور پرہیبت بزرگ تھے ان کے جسم پر گوشت کا نام نہ تھا محض ہڈیوں کا ایک دھانچہ تھے میں نے انہیں دیکھ کر خیال کیا کہ معلوم نہیں اس جنگل میں کھاتے کیا ہوں گے اس خیال کا میرے دل میں آنا تھا کہ وہ بزرگ مجھ سے یوں مخاطب ہوئے اے فرید اس جنگل میں ذکرِ الٰہی کرتے ہوئے چالیس سال گزر گئے ہیں اس عرصے میں سوائے گھاس پات کے اور کوئی چیز میرے پیٹ میں نہیں گئی بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ سن کر ان کے قدم چومے اور کچھ دن ان کی خدمتیں بابرکت میں رہ کر فیضِ صحبت اٹھایا ایک اور جگہ حضر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد کے سفر پر گیا درائے دجلہ کے کنارے غار میں ایک بزرگ کو میں نے پایا وہ بزرگ صاحبِ عظمت اور نعمت اور ولایت تھے لیکن بہت ضعیف تھے وہ اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت میں مصروف تھے میں رک گیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے میں نے سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب میں کہا وہاں علیکم السلام اے فرید میں حیران ہوا ان کو میرے نام کی خبر کیسے ہوئی فوراں فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی جو ذات تجھے میرے پاس لانے والی ہے اسی نے مجھے تمہارا نام بتایا ہے پھر حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا کچھ وقت ان کی مجلس میں بیٹھا رہا جب افتاری کا وقت آیا تو دو مرد اخوان اٹھائے ہوئے آئے اور درویش کے سامنے رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد چند لوگ صوفیہ میں سے آگئے انہوں نے میرے اور ان صوفیہ کے ساتھ روز افتار کیا لیکن بزرگ موصوف نے خود ہاتھ دھلائے میں نے ارز کیا کہ اتنے لوگ ہیں اپنے ہاتھ دھولیں گے فرمایا اے درویش دستور یہی ہے کہ جب مہمان آئے بابا صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں ہم سب نے مل کر کھانا کھایا انشاءاللہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اور بھی واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کروں گی السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو